آجم بنانے جا رہے ہیں چٹپٹے آلو 65 آلو میں مسالے ملا کر بالز بنائی خاص چٹپٹہ سوز بنا کر اس میں بالز کو لپیٹ دیا آپ چاہیں اسے اسٹاڈر کے روح میں پروسے یا ناشتے میں سبی کو بہت پسند آئے گی تو چلی بنانا شروع کر دیں اس کے لیے ہم نے آدھا کلو آلو چھیل کر لے لیے ہیں انہیں ہم گریٹ کر لیں گے آلو کو ہم نے گریٹ کر لیا ہے آپ اس میں پانی ڈال کر اچھے سے واش کر لیتے ہیں واش کرنے سے ان کا سٹاڈر نکل جائے گا اس طریقے سے انہیں نکال لیں گے اور کسکیں نچوڑ لیں گے اس میں پانی بالکل رہنا نہیں چاہیے اور یہ آلو ہمارے تیار ہو گئے ہیں آپ اس میں کچھ مسالے وغیرہ ملا لیتے ہیں چار ٹیبل سپون میہدہ ڈال لیتے ہیں اور چار ٹیبل سپون کون فلور چائے تو ارہ روڈ بھی ملا سکتے ہیں ان دونوں سے اچھی بائنڈنگ ہو جائے گی آدھا چھوڑا چمچ ادرک پیشت ایک چمچ لال مش پاوڈر آدھا چمچ نمک کچھ پتی ہرے دھنیے کی چائے تو کدھی پتی بھی ڈال سکتے ہیں اب ان سب کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں انہیں ہاتھ سے ملائیں گے انہیں گوننا ہے بلکل ڈو کی طرح ابھی یہ کھلا کھلا سا لگ رہا ہے یہ گونتے گونتے ڈو جیسا بن جائے گا اب اس کی بولز بنا لیتے ہیں تھوڑا سا مکچر اٹھائیں گے اچھی طریقے سے بائنڈ کر لیں گے بہت زیادہ بڑے نہیں بنائیں اس طرح سے سارے مکچر کی بولز بنا کر تیار کر لیں گے یہ اچھے سے بائنڈ ہو رہے ہیں تو یہ تو ہو گئے ہمارے تیار تیل ہم نے پہلے ہی گرم کرنے رکھ دیا تھا اسے چیک کر لیتے ہیں یہ سک رہا ہے اس میں اچھے بولز آ رہے ہیں یہ پرفیکٹ گرم ہے اب بار یہ بولز کی انہیں ایک ایک کر کے ڈال دیں گے تھوڑی تھوڑی دور ڈالیے تاکہ یہ چپکے نہیں انہیں دو منٹ تک چلانا نہیں ہیں انہیں تلتے ہوئے دو منٹ ہو گئے ہیں اب انہیں چلا دیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ پلٹ گئے کوئی بھی ٹوٹا نہیں کتنے اچھے سک رہے ہیں چاروں اور سے گولڈن براؤن ہونے تک انہیں سک لیں گے یہ سک چکے ہیں انہیں نکال لیتے ہیں دیکھئے کتنے کرسپی بنے ہیں یہ بچے ہوئے بولز بھی اسی طرح سے تل کر نکال لیں گے اب اسے لپیٹنے کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہ لیا ہے ون فورت کپ تہی اس میں ڈال لیتے ہیں ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ کون فلار اچھی طریقے سے اسے گھول لیتے ہیں اور یہ دہی تیار ہو گیا اب ایک پین میں ڈالیں گے دو ٹی سپون آئل اور اسے کرم ہونے دیتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ایک چمچ گریٹٹ ادرک اور یہ تین چار ہرمچ لمبائے میں کٹے ہوئی دو تین لال مچ توڑ کر لے لی ہیں مسالہ کو ہلکا سا بھون لیتے ہیں اور یہ مسالے والا دہی بھی اس میں ڈال دیتے ہیں انہیں دو تین منٹ کپ کر لیں گے اور یہ ون فورت چمچ نمک اسے مسالہ کے لیے اب مسالہ تیار ہو گیا ہے اب ایک بولز کو اس مسالے میں ڈال دیتے ہیں گیس بند کر دیئے ہم نے اور یہ چٹپٹے علو بند کر تیار ہیں انہیں سرب کر لیتے ہیں گارنشنگ کے لیے تھوڑا سا ہر دنیا آلو 65 بن کر تیار ہو گئے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں انہیں بنا کر ضرور ٹائے کریں انہیں اپنوں کے ساتھ شیئر کریں تو پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے گود بائے